پاکستان میں ٹیلنڈ کی کوئی کمی نہیں محدود وسائل اور سہولیات کی کمی کے باوجود پاکستانی اپنی صلاحیتوں کو منوا رہے ہیں اس کی ایک زندہ مثال ہور سے تعلق رکھنے والے ڈوکٹر حافظ محمد ولید نے 29 گولڈ میڈلز حاصل کر کے قائم کی ہے آج ہم ان کی زندگی کے چند دلچسپ پہلوں سے پردہ اٹھائیں گے نئی بار ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا بطور طالب علم آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا پی آشیپ سے فارشات اور فیوریٹیزم اس کا سامنا ہر ایک بچے کی طرح مجھے بھی فیس کرنا پڑا 29 گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے آپ روزانہ کتنے گھنٹے محنت کرتے تھے سونا سے 18 گھنٹے پڑھنا پڑھا اچھے یہ جو آپ کو 29 گولڈ میڈل ملے ہیں ان کا ویڈ کتنا ہے کتنے کیجی ہے آرموست ٹین ٹو 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 کیجی بنی آسفالی زرداری میاں نواز شریف یا عمران خان ان میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ ہے بیٹرمنٹ کی ہو تو عمران خان آپ کی زندگی میں عشق اور محبت کا کتنا عمل دخل ہے پاس میں کبھی ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہے ڈوک صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنے بچپن کے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ جو تھا میرے بچپن سے ایسا تھا کہ مجھے میں پڑھنے کا شوق تھا اور والدین نے ہمیں ایسی ہی تربیت مالی ایسی کی تھی کہ ہمارا سپیسیفک ٹائم سکیجور ہوتا تھا فار اگزمپل کہ ہمارا جب ہم نے آٹ سے دو سکولین کر کے اس کے بارے آنا تھا تو دو گھنٹے ہمارے رکھے ہوئے تھے کہ اس میں آپ نے پڑھنے اور اس کے بعد سپیسیفک ٹائم کے اندر ہی ٹی وی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی گیمز وغیرہ جو ہے وہ کنٹینیو کرنے ہیں اچھا آپ کے کوئی بچپن کے دوست جن سے آپ کی ابھی بھی دوستی ہو بچپن کے نہیں جامع شفیہ جو میں حفظ کر رہا تھا اس دوران کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ بھی بھی ہے میری کافی بات چیز اچھا یہ جو آپ کا سفر ہے ایک عام طالب علم سے ابھی آپ ہمارے سٹار ہیں بہت سارے سٹوڈنس کے لیے آپ رول موڈل کی حیثیت رکھتے ہیں کتنا مشکل تھا یا کتنا آسان تھا دیکھیں مشکل اور آسان کوئی چیز نہیں ہوتی وہ انسان پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لائف کو کس طرح لے کے چلنا ہوتا ہے اگر انسان لائف کے اندر ہارڈ شپس کرنا چاہتا ہے اس کے اندر اپنے جو ایک لگن ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے تو کچھ بھی چیز مشکل نہیں ہوتی اور اگر ہم اپنی پراریٹیز ڈیفائن کر لیں گے تو وہ جو چیز ہے وہ کافی سمووتی رن کر سکتی ہے اچھا بطور تالب علم آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا بطور تالب علم از از سٹوڈنٹ کالیش کے اندر ایک کلچر انپورچنیٹی ہمارے اندر ہے کہ پی آشیپ سے فارشات اور فیوریٹیزم یہ ایکزسٹ کرتی ہے اس کا سامنا ہر ایک بچے کی طرح مجھے بھی فیس کرنا پڑا وہ ایسے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں پسند کریں کہ کچھ پچھیں کے ساتھ جا کے مینے فیوریٹیزم جی کچھ جا کے مینے ان سے باتشیت وغیرہ کرتے ہیں اور پرنٹینیو کریں تو میں جو ہوں اس چیز کے خلاف یعنی کہ ان کی خوش آمد کریں جی ایسے ہی تو میں اس کی اگنس تھا اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ آپ کا جو بھی کریٹیریہ بنتا ہے آپ جو ڈیزرف کرتے ہیں نمبر وہ ہی ملنے چاہیے اور اس کے علاوہ جو بھی ساری چیزیں وہ اگزشنہ ہی کرنے چاہیے اچھا انتیس گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے آپ روزانہ کتنے گھنٹے میند کرتے تھے ڈیپینڈ کرتا تھا اگر سٹارٹ آف دیئر ہوتا تھا اس کے اندر اچھے سے آٹھ بھی پڑھنا پڑھتا تھا اور اس کے بعد سونا سے اٹھارہ گھنٹے پڑھنا بھی اچھا آپ نے سوچا تھا کہ آپ انتیس گولڈ میڈل حاصل کریں گے میں نے سٹارٹ میں نہیں سوچا تھا لیکن اپٹرورز جب میں نے دیکھا تھا کہ ریکارڈ سٹ ہے ہوتا ہے اٹھارہ میڈل کا اپنیس میڈل کا اپنٹی 3 تو ایک چیز ہے ایک دماغ ہے کہ اگر محنت کرتے ہیں اور میں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جو بھی ریزلٹس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے ریزلٹس تھی اچھا گولڈ میڈل حاصل کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے اچھا گولڈ میڈل حاصل کرنے کا اچھا گولڈ میڈل ملتا ہے اور انتیس گولڈ میڈل آپ نے کیسے حاصل کرنے کا اچھا گیا یہ ہمارے میں کلیر کریں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں انتیس میڈل ہیں تو ڈیٹیس نڈالatl اور دو سلốn میڈل ہے اکس zoڑیٹی کا اطفال دائیں خوف تحوzen پر دے دو demos اسoqueد مدان آئیت مگنوموں کے سنڈال ہے ان مدان آئیت ساڑی Pam Food ore پس اطفال مرخ и طور پہ 6٩ آپ نے Vielen dels پہلیٹس کرنے Isaiah آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ نے یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے مجھے خوشی ہے لیکن دنیا میں ریکارڈ ایسے ایسے یہ نہیں بنا کیونکہ انڈیا کے اندر 36 میٹرز ایک ریکارڈ ہے لیکن پاکستان کو پریزنٹ کرنا میرے لئے ایک پاکستان ہے خود کو پانچ سال بعد آپ کہاں دیکھ رہے ہیں خود کو پانچ سال بعد میری تو امید یہی ہے کہ میں اپنے ملک کو صرف دیکھوں اور ملک کو قوم کی خدمت کروں جو کہ ہم نے اوت لیا ہے اس کے لئے اچھا آپ کا کوئی سیکرٹ جس کا کسی کو بھی نہیں پتا ہمارے ناظرین کو بتائیں نہیں ایسے ایسے کوئی سیکرٹ نہیں ہے کوئی بھی سیکرٹ نہیں ہے نہیں ایسے کوئی سیکرٹ نہیں ہے اچھا کچھ ہم گپ شف کرتے ہیں اچھا آپ کی زندگی میں عشق اور محبت کا کتنا عمل دخل ہے صحیح صحیح بتانا ہے ریسنڈی کوئی عمل دخل نہیں ہے پاس میں کبھی ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہے آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہٹیور ڈسٹرگل آئی هاو ٹو فیس میری کوشش ہوتی تھی کہ ہارڈ ورک پہ میں بلیف کرتا تھا مجھے یہ پتا تھا کہ چاہے میں روز ٹھوکر بھی کھاؤں گا تو میں اٹھخرا ہوں گا اور ان چیزوں کو اور جو سٹرگل ہے جب آئے گی تو میں اپنا دل کو تھام لوں گا اور ڈس ہارڈنن ہوں گا اس کے اندر میرے دوستوں بھی مجھے کافی سپورٹ کیا یہ جو چیز تھی جو بیٹل تھی اس کو بین کرنا میلے ایک ایم بن جاتا تھا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا اچھا آپ بڑے فیٹ ہیں سمارٹ ہیں آپ نے اتنی محنت بھی کی یعنی آپ 16 سے 18 گھنٹے محنت کرتے تھے اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو بڑا فیٹ رکھا ہوا ہے اس کا کیا راز ہے فیٹ ایکچولی میں ہوں نہیں تو ایسا کام ہے کام ہی رہا ہے لوگوں کا خواب ہوتا ہے سمارٹ نظر رہا ہے ہی رہا ہے لیکن وہ سمارٹ بھی ہوں تو ایسا تو یہ ایک نیگیٹی بھی جاتا ہے اچھا یہ جو آپ کو 29 گولڈ میٹل ملے ہیں ان کا ویڈ کتنا ہے کتنے کھے جیزی ہے اچھا 10-12 کھے جیزی ہے اچھا یہ بتائیں آپ شادی لام ماریج کریں گے یا آرینج ماریج جو اللہ کو منظور ابھی کسی لڑکی نے آپ سے اپروچ نہیں کی نئی میں نے اس بارے میں بار نہیں کیا میں زیادہ زیادہ جو ہوں اپنا کیریئر پر فوکس ٹھوکس ٹھو تو جب کیریئر ہو جائے گا تو یہ سارے چیزیں بھی ساتھ ساتھ دوتے رہیں گے اپنی کامیابی کو کن لفظوں میں بیان کریں گے کامیابی کو یہی ڈیفائن کروں گا کہ یہ جو بھی چیزیں یہ اللہ تعالی کی دین ہے اور اللہ تعالی نے جو عطا کی ہوتی چیزیں اس کا پر سوال بھی اللہ تعالی کرتے ہیں تو اس کا جو سوال ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ملک و قوم کے خدمت کر کے اس کا جواب دیا جائے اور ایک مطمئن انسان اور ایک مطمئن دل لے کے اللہ تعالی کے باس جاؤں اچھا بہت سارے سٹوڈنٹس جو میڈیکل کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیا آپ سجیشن دیں گے ان کو برادرانہ مشورہ میرا یہی ہے کہ سوچیں سمجھیں اگر ضرورت لگتی ہے تو پھر میڈیسن میں آئیں اگر شاک ہے پھر میڈیسن میں آئیں اگر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر میڈیسن میں آئیں ورنہ اگر آپ کا شاک نہیں ہے تو خوددارہ والدین بھی ان کو انفورس نہ کریں کہ وہ صرف ایم بی بی ایس کریں یا صرف میڈیسن سے الائیڈ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں اور بہت سی فیڈن ہے جس میں پاکستان کو اچھا یوت کی ضرورت ہے اور اس کے اندر بھی ضرور کوشش کریں کہ اس میں آئیں ڈانک صاحب بظاہر ناظرین کو آپ کی شخصیت بڑی پرکشش نظر آ رہی ہے کیا حقیقت میں بھی ایسی ہی ہے؟ یہ ناظرین کو ہی پتا ہے اور یہ میرے دوستوں کو ہی پتا ہو سکتا ہے نہیں آپ خود بتائیں میں بای نیچر انٹروورٹ ہوں اور میں باہر جانا ایسی اچھ نہیں پسند کرتا تو اس لحاظ سے جو میں کافی شایئے قسم کا انسان اچھا کوئی ایسی پرسنیلٹی جن سے آپ کو ملنے کا بہت شوق ہو اچھا کوئی ایسی پرسنیلٹی نہیں ہے جس کو مجھے ملنے کا شوق ہو اگر کائد اعظم تو ضرور ان کو ملنے کا شوق ہو اچھا سیاست سے آپ کو کچھ لگاو ہے آپ کا فیوریٹ سیاستدان کونسا ہے میرا فیوریٹ سیاستدان ابھی پیدا نہیں ہوا جو تھا وہ فورت اعظم احمد علی جنہ اور انفرشنلٹلی اس کے بعد ہمیں ایسی لیڈر نہیں مل سکا اور امید یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو ایسی لیڈر ملے جو کہ ملک کے حالات کو بہتر کرسے اچھا میں آپ کو تین اپشن دوں گا آسف علی زرداری، میاں نواز شریف یا عمران خان ان میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ ہے ایک بتانا پڑے گا کافی ٹاف پیسٹن ہے اور امید اگر میں کہوں کہ بیٹرمنٹ کی ہو تو عمران خان لیکن انفرشنلٹلی انہوں نے بھی کافی رسوانٹ کی ہے اچھا تو لاسٹ پہ آپ یوت کو کوئی میسیج دینا چاہیں یوت کو میسیج قائد عظم نے بھی دیئے ہوئے ہیں اس وقت تو آپ بھی سٹار ہیں پاکستان میڈیا پر چھائی ہوئے ہیں لیکن ہم نے بھی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی جو اقوال ہے ان کو ہی فالو کیا ہے تو یونیٹی، فیتھ اور ڈسپلن اسی پہ عمل کریں اسی کو غور سے پڑھیں اس پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ جو علامہ اقبال نے ہمارے میں بات کی تھی ہمارے بارے میں بات کی تھی اس کو سوچیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں چلے بہت شکریہ شکریہ